دوستو سواگتے ہیں آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہمارے لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کو لداخ میں ڈپلائی کیا گیا ہے وہاں پر انڈین ایر فورس اس ہیلیکاپٹر کو اپریٹ کر رہی ہے ایک بہت بڑا فید شو کرتے ہوئے انڈین ایر فورس نے ایچیل کے لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کو لداخ میں اپریٹ کیا ہے پچھلے ایک ہفتے سے انڈین ایر فورس ان ہیلیکاپٹر کو اپریٹ کر رہی ہے دو لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کے پروٹوٹائپ سرداخ سے اپریٹ کیا جا رہے ہیں یہ وہاں پر آمڈ پٹرول سوارٹیز کر رہے ہیں جو کی لے سے لے کر اور دوسرے ایر بیسز تک کی جا رہی ہیں ان میں فارورڈ ایریاس بھی شامل ہیں یہ ڈپلائیمنٹ تب آ رہی ہے جب انڈین ایر فورس نے ایچیل کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کو وہاں پر آپریٹ کرنے کے لیے انہیں بھیجیں یہ ہیلیکاپٹر انڈین ایر فورس اور انڈین آرمی دونوں کو ملنے والے ہیں اور ایسی امید ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کے ڈیڑھ سو سے زیادہ آرڈرز دیے جائیں گے انڈین ایر فورس اور انڈین آرمی دونوں مل کر وان ہنڈر فیفٹی سے زیادہ ایسے ہیلیکاپٹرز آرڈر کریں گے لیکن ان ہیلیکاپٹرز کو ابھی تک پوری طرح عام نہیں کیا گیا ہے انہیں پوری طرح ویپنائز ابھی تک نہیں کیا جا سکا ہے لیکن پھر بھی جو ان ہیلیکاپٹرز کی ڈیپلائیمنٹ کی گئی ہے اسے ایسا پتا چلتا ہے کہ ہماری فورسز کو انڈین ایر ایک کرافٹ کی اوپر پوری طرح بھروسہ ہے اور ان ہیلیکاپٹرز کو لائیو آپریشنل سیٹنگ میں پہلی بار ڈیپلائی کیا جا رہا ہے جس سے ان کی کیوی بلٹک کا انہیں پوری طرح پتا چل جائے گا دو لائیٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز کے بارے میں ہال ہی میں پتا چلا تھا جب ایسی خبر آئی تھی کہ انڈین ایر فورس کے وائس چیف ایر مارشل ہرجیر سنگھ اروڑا لائیٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز کو لداخ میں اڑا رہے ہیں لائیف اس نے ایسی خبر دی ہے کہ ایر مارشل نے لائیٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز کو اس ہیلیکاپٹر کو فل مشن کنفیگریشن میں اپریٹ کیا ہے لائیٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کو ہائی ایلٹیٹیوڈ میں اپریٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر ٹیمپریچر بہت جزا ایکسٹریم ہوتے ہیں ایر مارشل کو اس ہیلیکاپٹر کی فل ان فلائی ڈیمنسٹریشن تھی گئی ہے جن میں انہیں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ ہیلیکاپٹر ایکسٹریم کنڈیشنز میں بہت اشا کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ لائیٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کی منوربیلٹی بہت اشی ہے ایسا بتایا گیا ہے کہ لائیٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر نے بہت سارے پاسس کو کروس کیا ہے جس میں خاردنگلا اور چینگلا شامل ہیں جو کی لے کے بہت قریب ہیں وہاں پر انہوں نے ایک ہائی ایلٹیوڈ ٹارگیٹ کی اوپر ایک سیمولیٹڈ اٹیک بھی کیا ہے جانے کہ انہوں نے ایک بہت اوچائی پر موجود ٹارگیٹ کو سیمولیشن کی مدد سے اٹیک بھی کیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پر سیمولیٹڈ ایریل کومبیٹ پروفائل بھی کی ہے جس میں انہوں نے اس ہیلیکاپٹر کو ایسے اڑایا ہے جس سے اس ہیلیکاپٹر کی منوربیلٹی کا پتا چلتا ہے لائیٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کے پروٹائپس کو لے میں بہت لنبے سمجھ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر اس کے بہت سارے ٹرائلز ہوئے ہیں لیکن ابھی جو اس کی ڈپلائیمنٹ ہوئی ہے وہ بہت بڑی خبر ہے انڈین ایر فورس کے پائلٹس اس ہیلیکاپٹر کو اپاچے اٹیک ہیلیکاپٹر کے ساتھ اوپریٹ کر رہے ہیں جس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر اپاچے اٹیک ہیلیکاپٹر کے ساتھ مل کر کتنی اچھی طرح کام کر سکتا ہے ہماری انڈین ایر فورس کے اپریشنل پائلٹس اس ہیلیکاپٹر کو پہلی بار ایک لائیو اپریشنل سیٹنگ میں اپریٹ کر رہے ہیں جس سے ایسا پتا چلے گا کہ یہ خاص طور پر لے کے لیے بنایا گیا ہیلیکاپٹر وہاں پر کتنا اچھا کام کر سکتا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ ایک انٹرویو میں ایچیل کے چیئرمنٹ آر مادون نے بتایا تھا تاکہ انہیں امید ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کے پہلے پندرہ یونٹس کے آرڈر انہیں بہت جلدی مل جائیں گے لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کے پہلے پندرہ لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن ہیلیکاپٹر بنائے جانے ہیں جس کے لیے ابھی انہیں انٹیشل آرڈر نہیں ملا ہے ایچیل کے چیئرمنٹ کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ انہیں اس ہیلیکاپٹر کے وان ہنڈر ففٹی سے زیادہ آرڈرس مل جائیں گے اس لیے انہوں نے نئے ہیلیکاپٹر پہلے سے ہی بنانے شروع کر دیئے ہیں حال ہی میں ایسی خبر آئی تھے کہ وہ نائن لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کو اپنے فنڈ سے بنا رہے ہیں اس میں انہوں نے پانچ ہیلیکاپٹر کو پوری طرح بنا لیا ہے اور وہ پوری طرح کمپلیشن کے قریب ہیں اور جو باقی کے چار ہیلیکاپٹر ہیں ان کے ائر فریم پوری طرح بن چکے ہیں اور جب آرڈر دیا جائے گا تو ان ہیلیکاپٹر کو بہت جلدی تیار کر کر آرمی یا ائر فورس کو بھیج دیا جائے گا اس نئی ڈپلائیمنٹ سے ایسا پتا چلتا ہے کہ ہماری آرمڈ فورس کو ہمارے انڈینیس ایکویمنٹ کے اوپر پوری طرح بھروسہ ہے اور ایسا پتا چل رہا ہے کہ انڈین آرمی کے اور انڈین ائر فورس کے اوپر جو پہلے سے الزام لگتے آئے ہیں کہ وہ ہمارے انڈینیس ایک کرافٹ یا ہیلیکاپٹر کو اپریٹ کرنے سے بجتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر گلت ہو جاتا ہے کیونکہ انڈین ائر فورس نے ابھی یہ دکھا دیا ہے کہ وہ ہمارے انڈینیس لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس ہیلیکاپٹر کو پوری طرح ویپنس نہیں ملے ہیں ابھی تک یہ لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر پوری طرح 70 میلی میٹر راکٹ پاڈ کے اوپر ریلائے کر رہا ہے اور اس میں ایک چند مانٹڈ گن لگی ہوئی ہے لیکن جو اس میں اینٹی ٹینک میسائلز اور مسترال ایر ٹو ایر میسائلز لگنی تھی وہ بھی تک اسے نہیں ملی ہے اس کو ویپنائز کرنے میں بہت بڑا ڈیلے ہوا ہے جس سے ان ہیلیکاپٹر کی کیویبیلٹی کم ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے رودرا آمڈ ہیلیکاپٹرز بھی انڈین آرمی نیرے داکھ میں ڈیپلائی کیے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سٹوری ہے ان کو بھی پوری طرح ویپنائز نہیں کیا جا سکا ہے ان میں بھی راکٹ پاڈز ہی لگے ہوئے ہیں اور انہیں بھی ابھی تک انٹی ٹینک گارڈن میسائلز اور مسترال ایر ٹو ایر میسائلز نہیں مل سکی ہیں حال ہی میں ہم نے دھروواسترہ میسائل کا ٹیسٹ کیا تھا جو کی ان ہیلیکاپٹرز کے ساتھ انٹیگریٹ کی جا سکتی ہیں لیکن وہ ابھی بھی اپنے ٹرائلز میں ہی ہیں اور ایسی امید ہے کہ اس کے اپریشنل ہونے میں بھی کم سے کم شیر مہینے لگ جائیں گے تو بھی دیکھنا یہی ہوگا کہ ان ہیلیکاپٹرز کی اپریشنل آئیزیشن اور ان کی ویپنائزیشن کو لے کر کتنے قدم اٹھائے جاتے ہیں اور جو ان کا آرڈر ہے وہ کتنی جلدی دے دیا جاتا ہے جتنی جلدی اس کا آرڈر دیا جائے گا اتنی جلدی ہی ان ہیلیکاپٹرز کو بڑے نمبرز میں وہاں پر ڈپلائی کیا جا سکتا ہے یہ کلوز کومبیٹ سپورٹ دینے میں بہت زیادہ کام آئیں گے ایسے ہیلیکاپٹرز ہمارے اپاچی ہیلیکاپٹر کے ساتھ مل کر وہاں پر گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں یہ دونوں طرح کے ہیلیکاپٹرز اتنی پاورفل فائر پاور وہاں پر ڈپلائی کر پائیں گے کہ دشمن کے ٹینکس اور ان کی انفینٹری وہاں پر کامیاب نہیں ہو پائے گی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر